السلام علیکم ویز میں ہوں زاہد تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ دلائر آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کس حد تک عورت اور کب تک کوئی عورت اپنے شوہر سے مینٹینس لے سکتی ہے نانو نفکہ لے سکتی ہے کیا کوئی عورت طلاق لینے کے بعد بھی اپنے شوہر سے نانو نفکہ لے سکتی ہے اور شوہر پابند ہے کہ اسے نانو نفکہ دے اور اگر لے سکتی ہے تو کس صورت میں یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایویننس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورس اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہم آہنگی کا درس دیتا ہے محبت کا درس دیتا ہے بائچارے کا درس دیتا ہے رشتوں کو نبانے کا درس دیتا ہے رشتوں کے تقدس کا درس دیتا ہے رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے رشتوں میں قربت پیدا کرتا ہے نکاح سنت عمل ہے اور نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت اسلام کی روح سے اکٹھے ہوتے ہیں میاں ویوی کی طور پہ اور وہ پھر اپنی بچے پیدا کرتے ہیں نسل بڑھاتے ہیں اب نکاح سنت ہے لیکن نکاح میں بھی ایک راستہ دے دیا گیا شریعت کی طرف سے کہ اگر کوئی مرد اور عورت ان کا نباہ مشکل ہو گیا ہے نکاح ہونے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ان کا آپس میں میاں ویوی کی طور پہ رہنا مشکل ہے ان کے آپس میں تعلقات معاملات حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہیں چلانے تو پھر ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام نے طلاق کا راستہ دیا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے عورت کو جب چاہے اور عورت بھی طلاق لے سکتی ہے جو طریقہ کار جو راستہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورت مینٹینس کب تک لے سکتی ہے ویسے تو جب تک کوئی عورت نکاح میں آئے کسی شخص کے تو اس وقت تک وہ مینٹینس لے سکتی ہے اپنے شوہر سے شوہر پابند ہے کہ اس کو نان و نفکہ دے وہ شوہر کی ذمہ داری میں آتی ہے شوہر ذمہ دار ہے نان و نفکہ کا اپنی بیوی کے اور اپنے بچوں کے یہ شریعت بھی کہتی ہے یہ ملک کا قانون بھی کہتا ہے پاکستان کا لیکن کیا اگر کوئی طلاق ہو جائے کسی عورت کو طلاق لینے کے بعد یا شوہر طلاق دے دے تو کیا ایسی عورت بھی حرچے کی حقدار ہے ویسے جنرل ہی ہر شخص کے علم میں ہے اور تقریباً یہ بات سیٹلڈ ہے کہ عورت طلاق لینے کے بعد حرچہ نہیں لے سکتی اپنے شوہر سے اور اگر لے گی تو عدد کے ٹائم پیریٹ کا حرچہ لے سکتی ہے اس کے علاوہ وہ حرچہ لینے کی مجاز نہیں ہے یا حقدار نہیں سمجھے جاتا لیکن ایک ایسی صورتحال ہے یا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں عورت لے سکتی ہے شوہر سے حرچہ طلاق ہونے کے باوجود وہ یہ ہے کہ اگر اس عورت کا کوئی بچہ ہے اور وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اب دودھ پینے والے بچے کو نانو نفکہ دینے کی ذمہ داری بھی والد کی ہے والد کی یہ ذمہ داری وہ عورت پوری کر رہی ہے عورت سے بچہ دودھ پی رہا ہے اس عورت کو کھانے پینے کی ضرورت ہے بچے کی دودھ پیلانے کے لیے اس لیے اس صورتحال میں پھر شوہر پابند ہے کہ جب تک اس کی بیوی دودھ پیلا رہی ہے اس کے بچے کو تو وہ شوہر اس وقت تک اس بیوی کو حرچہ دے گا جتنی عمر تک بھی بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک اس ٹائم پیریڈ تک شوہر پابند ہے کہ اپنی بیوی کو مینٹین رکھیں مینٹینس پے کریں نانو نفکہ پے کریں یہ پرنسپل لیڈ ڈاؤن ہوا تھا سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار پندرہ سی ایم آر پیج ون ٹو ایٹ اور اس میں ریفرنس دیا گیا سورہ اطلاق کی آیت نمبر چھو جس میں یہ حکامات آئے ہوئے ہیں کہ اگر مرد اطلاق دے دیتا ہے اپنی عورت کو اور اس عورت کے پاس اس کا کوئی بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے یا دودھ پلا رہی ہے وہ عورت اس شخص کے بچے کو تو ایسی صورتحال میں وہ شخص پابند ہے اس بات کا کہ وہ اس دودھ پلانے والی ماں کو یعنی اس بیوی کو اپنی صاحب کا بیوی کو حرچہ دے گا اس وقت تک دے گا جب تک کہ وہ دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو شوہر ذمہ دار ہے اس وقت تک حرچہ دینے کا یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس صورتحال میں یا کب عورت طلاق ہونے کے بعد طلاق لینے کے بعد یا شوہر کی طرف سے طلاق دیے جانے کے بعد بھی حرچہ لے سکتی ہے اپنے شوہر سے صاحب کا شوہر سے ہمارے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے حقوق کا اور ان حقوق کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے اپنے حق سے محروم رہ جاتی ہیں یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹی سی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کیلئے مفید رہے کی اور آپ اگر اس طرح کے لوگ ہیں عورتیں ہیں معاشرے میں جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں لیکن شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اس طرح کے شوہروں سے اپنا حق لینے کے لیے کاوش کریں گی کوشش کریں گی صحیح کریں گی اور یہ ویڈیو ان کے لیے مفید رہے گی یہ حوالے ان کے لیے مفید رہیں گے جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا گیا ہیں آخر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تھنکس اللہ حافظ